بسم اللہ الرحمن الرحیم مینہ میں حجات کی خدمت کر رہے دو دن ہم نے پتھر مارے تیسے دندوں ساتھی گئے ٹھیک ہو گیا اللہ قبول کرے سگرد پینے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے نہ نہیں پکا ہو جاتا ہے آگ لگ گئی نہ کسی جیس کو آگ میں لکھا جائے تو پکی ہو جائے گی ٹوٹ گیسے جائے گی وضو تو نہیں ٹوٹتا لیکن نجائز ہے مقروع ہے حرام ہے سگرد پینے رزقِ حلال کے لیے اسٹا غفار زیادہ پڑھو محمد بعض عامر بلکو ٹھیک ہے آپ نے میرے گھر والوں کے لیے دعا کی اللہ آپ کو جائے خیر دے تمام انبیاء حیات ہیں اور حیات النبی کا منکر کوئی نہیں دنیا میں اگر اسے اور مغرب کے درمیان دو تین نفری تواف کا ٹھیک کرتے ہیں بعد میں نبات پڑھیں جائز ہے قربانی کا جانور ہو اس میں ایک حصہ حقیقے کا ڈالتے ہیں بہتے رہے گا نہ جانا ہے ہم نے بکری دیا تھا قربانی کے لیے اس سے کتے نے کان لیا بکری کا کان کٹ گیا اب اس کی قربانی نہیں ہو سکتے ایک بات یاد رکھو اگر اونٹ ہو تو پانچ سال کی عمر ہو گائے بھینس ہو تو دو سال پورے کر کے تیسرے میں داخل ہو اگر بکری ہو ایک سال پورا کر کے دوسرے میں داخل ہو دنبہ ہو وہ بھی ایک سال کا ہاں بات دنبے موٹے تازے ہوتے ہیں اگر ان کو چھوڑا جائے وہ سال کے برابر نظر آتے ہیں اس کی قربانی بھی جائز ہے اندر کانے کی قربانی نہ جائز ہے لولے لنگرے کی قربانی نہ جائز ہے جن کے کان کٹے ہیں ان کی قربانی بھی نہ جائز ہے اور اس کے بعد اگر سینک کٹے ہیں کٹا زی تھوڑا ہے باقی زیادہ ہے وہ اس کی ہو سکتی ہے لیکن زیادہ کٹ گیا کہ اندر سے بودہ بھی نظر آ رہا ہے پھر اس کی قربانی بھی نہ جائز ہے اور جو جانور کمزور ہو چلنے کے قابل نہ ہو اس کی بھی قربانی نہ جائز ہے مجھے بادی بواسیر ہے بارہ زمزم سے استنجابی کر سکتے ہیں اسی نیت سے کہ اللہ شفاہ دا فرما دے اور آج کل یہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں رہا میرا بھائی ہسپتار میں میں ایک انجکشن لگائیں گے بعد خطر